تربیت یافتہ نسلی کتہ ہو آپ اس کو شکار پہ چھوڑ دیں بھوکا کیوں نہ ہو تین دن کا جاکہ شکار کو مارے گا اب تازہ گوشت جو اس نے مارا ہے کتے کے سامنے تازہ گوشت پڑھاؤ اور خود اس نے اس کو مارا ہو تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ تین دن کا بھوکا کتہ تازہ گوشت کو چھوڑ دے گا ممکن ہی نہیں ہے کتہ ہو کر تازہ گوشت بھوکی قیفیت میں چھوڑ دیں مگر جو تربیت یافتہ نسلی شکاری کتے ہیں وہ تین دن کے بھوکے چھوڑ نہ ہو تازہ گوشت شکار مار کے بیٹھا رہے گا ایک بوٹی ہی کھائے گا مالک کا انتظار کرے گا مالک کا انتظار کرے گا کہ مالک کے قدموں میں جا کے شکار رکھ دوں یا مالک آئے تو شکار اٹھا لے خود بھوکا رہ کر نہیں کھائے گا وہ کتہ کونسی چیز ہے کہ شدت کی بھوک میں شدت کی بھوک میں اپنے ہاتھ سے مارا ہوا شکار اس کا تازہ گوشت کھانے کو تیار نہیں اور بھوکی حالت میں سبر کر کے بیٹھا ہے کتہ کہاں اور سابر کہاں سابر بن کے بیٹھا ہے کونسا تصور ہے اس شکاری کتے کو تربیت یہ ہے کہ یہ تازہ گوشت کی چند بوٹیاں کھانا جسمانی لذت ہے مگر اس کو نہ کھانا اور مالک کے قدموں میں رکھ دینا جب مالک خوش ہوگا یہ خیالی لذت اس کو ساری بھوک بھولا دیتی ہے مالک کی خوشی کا تصور مالک کی بولیے نا خوشی کا تصور اس شکاری کتے بھی ساری بھوک کا خیال بھولا دیتی ہے اور اس کی بجائے اگر غیر تربیت یافتہ کتہ ہو تربیت کو سلوک کہتے ہیں غیر تربیت یافتہ کتہ ہو اس کو بھوک دو دن تین دن کا بھوکا تو کیا کھا پی کر بھی گیا ہو اور تازہ شکار ہاتھ میں آئے تو وہیں کھانے لگ جائے گا لگ جائے گا کہ نہیں تو تربیت ہو جائے تو کتوں میں فرق پڑ جاتا ہے تربیت ہو جائے تو کتوں میں فرق پڑ جاتا ہے اور اگر انسان کی کسی شیخ کامل کے پاس تربیت ہو جائے تو اس کی انسانیت میں کتنا فرقا جاتا ہے اصحابِ کاف کا کتہ ہی تھا اصحابِ کاف کا کتہ ہی تھا جو ان کے پیچھے چل پڑا فقیروں کا کتہ تھا اللہ والوں کا کتہ تھا تھا تو کتہ مگر اللہ والوں کا تھا اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والا تھا تو اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے کچھ عدب آ گیا تھا تو چل پڑا وہ مارتے رہے بھگاتے رہے وہ نہیں بھاگا اللہ نے اس کو زبان دی وہ ان سے پوچھنا ہے کہا مجھے کیوں بھگاتے ہو مجھے آپ کیوں بھگاتے ہیں انہوں نے کہا تو کتہ ہے تو بھونکے گا ہم ظالم بادشاہ سے بھاگ رہے ہیں ہجرت کر رہے ہیں ہم کہیں چھپیں گے تو بھونکے گا دشمن آگے بگڑ لے گا اس نے کہا میں ولیوں کا کتہ ہوں بھونکنے والا نہیں ہوں جب کتے نے یہ عدب کیا تھا اسی کو تربیت کہتے ہیں تربیت سے عدب آتا ہے تربیت کا تذکیہ کا معنی ایک ہے اگر عدب آ جائے تو سمجھیں تربیت ہو گئی ہے عدب نہ آئے تو سمجھیں تربیت نہیں ہوئی پھر صاحب ایک آف غار میں چلے گئے کتہ دروازے پر بیٹھ گیا پھر وہ بھونکا نہیں ہم بات کر رہے تھے نا تین دن کا بھی بھوکا پیاسا ہو تو شکار نہیں کھاتا مالک کی خوشی کا خیال کرتا ہے یہ خیال اسے زیادہ لذت دیتا ہے خوراک کے مقابلے میں تو کتہ دھانے پر بیٹھ گیا اب تین سو نو سال گزر گئے اب اس کتے کو کوئی چھیچڑے پھینک جاتا تھا آ کر کوہر میں اس خوراک پھینک جاتا تھا بھوکا پیاسا ہی بیٹھنا گوارہ کیا کیا تین صدیاں بھوکا پیاسا بیٹھا رہا پر جن ولیوں کا اس نے عدب کیا اور جن کی نوکری کی ان کا سلح اللہ نے اس ولیوں کے عدب اور وفاداری کا سلح یہ دیا کہ تین سو نو سال اندر تو وہ زندہ ہی رہے اور ان کے صدقے بھوکا پیاسا کتہ بھی تین صدیاں زندہ رہا پھر چونکہ وہ فنا ہو گیا تھا ان کے عدب میں اور خدمت میں فنا ہو گیا تھا اور اس کے فنا کی کیفیت یہ تھی کہ قرآن مجید میں آتا ہے اور تفاصیر میں آیا کہ چھے چھے مہینے بعد وہ اصحابِ کحف جو اللہ کے ولی تھے وہ کروٹ بدلتے تھے چھے مہینے ایک کروٹ پہ لیٹے رہتے پھر چھے مہینے دوسری کروٹ پہ چھے مہینے بعد کروٹ بدلتے تین سو نو سال یہ کیفیت رہی اب فنا کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ وہ ان کی نسبت میں فنا ہو گیا تھا کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب چھے مہینے بعد وہ کروٹ بدلتے تھے تو اسی وقت کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی تھے تو گویا جو کیفیتیں ان پر وارد ہوتی ان کیفیتوں کا اکس اس کتے کی زندگی پر بھی پڑتا اور تین سو نو سال ولیوں کے دروازے پر بیٹھا رہا پھر اللہ کو اس کا عدب اور خدمت اور اس میں اس کا فنا ہو جانا اتنا پسند آیا کہ ذکر ولیوں کا کر رہا ہے سورہ کاف میں ذکر ولیوں کا کر رہا ہے سورہ کاف میں تو وہ کتہ پھر اتنا پسند آ گیا کہ اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی اللہ نے اپنی اقائد کا مضمون بنا گیا